بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آج سے آج ہی نہیں بلکہ آج سے میں روزانہ تقریباً ہاتھ دوسرے دن چوتھے دن کبھی موقع ملا میں چٹنی بنانے سے کم گا اور یہ چٹنیاں کھانوں میں بھی استعمال ہو سکتی ہیں اس لئے ان چٹنیوں کو بنانا ضروری ہوتا ہے گھر کے اندر بنا کے آپ سے جذر میں رکھ دیجئے اور جب دل کرے کھانا پکانے کا ہے تو اس میں آپ استعمال کر سکتے ہیں اب ایسے بھی کبھی کبھی موند ہوتا ہے تو ناشٹے کے اندر میں صرف چٹنی سے ناشٹہ کر لیتا ہوں اس کو فرائی کرتا ہوں اور انڈہ ایک رکھتا ہوں کا فرائی ہے اور اس میں میں کھا لیتا ہوں تو مجھے بڑا مزا آتا ہے مجھے نہیں پتا آپ کا مزے کا آپ کا ٹیسٹ کا لیکن میں اپنے طرف سے مجھے بہت مزا آتا ہے تو اس میں ابھی ناشٹے میں بھی یہ کہوں گا ہری چٹنی بنا رہا ہوں اور اس کے بعد اس کے بعد میں بیگنوں میں یہ استعمال کروں گا اور اس میں بھی کھاؤں گا میں نے پودینہ پودینہ کے تائی گڑی ہے اس کی آدھی گڑی جو ہے وہ میں نے صاف کر لیے پتے نکال دیئے یہ پودینہ ہے لبردست قسم کا اس کے پتے نکال دیئے اور پتوں کو پانی میں دھوک اچھی طرح چھنے میں رکھا تھا اور یہ پانی میں دھوک کے رکھا تھا تاکہ یہ تازے رہیں اور گی لے رہیں اور ان کو میں اپنے اپنے گرائنڈر میں مکشر میں دھالوں گا اور مکشر چلا ہوں گا یہ میں نے پودینے کے پتے مکشر میں دھال دیئے یہ دھال رہوں میں مکشر کے اندر میں مکشر میں دھال جائے میں واقعی اس کے عزہ ہیں وہ آپ کو دکھانا چاہتا میں نے پودینے کے پتے آدھی گھڑھی دھال دیئے اور ہری مچھیں تیز والی تیز والی ہری مچھیں میں دھالوں گا تیز والی ہری مچھیں میں لائے ہوں اس کو بنگالی حریمیچ بھی کرتے ہیں یہاں کے لوگ بنگالی حریمیچ کرتے ہیں کیونکہ بنگلہ دیش کے لوگ پہتے ہیں یا انڈیا کے لوگ کھاتے ہیں اس لیے اس کو بنگالی حریمیچ بھی کہا جاتا ہے تو میں اس کو ڈال دیا میں نے میرے گرینڈر کے پوٹ میں جگ میں اب اس کے اندر میں حریمیچے کاٹ کے ڈالوں گا حریمیچے بھی میں نے پانی میں بھگو کے رکھی ہیں دھوکے اور کیونکہ یہ تھے سوکے نہیں اور مددار بھی لگے اور کٹنے میں آسانی تو میں ان کو حریمی چھکو اپنے کیچن کی سیزر سے کیچن کا سیزر دردس ہوتا ہے ایک کیچن کا سیزر میں نے یہاں لیا تھا دس ریال کا اور بہت یہ اچھا ہے بہت کام دیتا ہے آپ کی کی ویسے مردی ہے آپ چاہے تو چھوٹی سے کٹیں چاہے کیچن کے سیزر کینچی سے کٹیں اور کٹنے کے بعد دو ڈالی اور یہ تیسری آپ چاہے تو اس میں دھنیا بھی ڈال سکتے ہیں میں دھنیا نہیں ڈالوں گا دھنیا میں الگ سے ڈالوں گا تین کٹ دی یہ میں نے چوتھی کٹ دی جناب چوتھی اور تقریباً کم از کم پانچ حجمیچے تیز والی تیز والی حجمیچے دھنیا کیونکہ میں اس کو سالن میں استعمال کروں گا اس کا میں آج حرم اثالے کا بیگن بناوں گا وہ بھی آپ کو دکھا دوں گا تو یہ جناب علی چار پانچ حجمیچے ڈال دی ہے اور لیسن کی طرح بھی ہے کہ میں لیسن لیسن کی یہ تری فورت گانٹ تقریباً ایک گانٹ لی ہے اور اس کو میں نے پلاسٹک کے تھلی میں ڈال کے پوڑ دیا پلاسٹک کے تھلی میں ڈال لی ہے اور اس کو پوڑ دی ہے یہ لیسن آسانی سے ساف ہو جائے گا انشاءاللہ اور اس کو ہم اس کے اندر ڈال دیں گے لیسن کی پانچوں کو یہ دیکھیں لیسن کی پانچیں ساف ہو گئیں الگ ہو گئیں اب ان کو میں اسی چھوڑی کے یا کیچی کے مدد سے کاٹ کاٹ کے اندر ڈال دوں گا یہ دوسرا ایٹم تیسرا ایٹم ہے اپنا اس کو میں یہ دیکھیں آرام سے چھلکا اتر گیا آرام سے چھلکا اتر گیا اس کو بھی میں کاٹ کے ڈال دیا اس کے اندر میں تمام لیسن ایسی طرح کر کے ڈال دوں گا اور میں نے یہ املی کا پانی بنایا چار پانچ صرف تکڑے املی کے لیجئے اور چار پانچ تکڑوں سے پانی میں ڈال دی ہے اس کی جو بیج انگن کو نکال دیجئے ہاتھ کی مدد سے یا کسی چمچ کی مدد سے آپ اس کو گھول دیجئے یہ گھول گئی یہ املی کا پانی میں نے اس کے املی ڈال دیا ہمیں جس چیز کی ضرورت ہوگی وہ آپ چاہیں تو اس میں زیادہ نمک بھی ڈال دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم ہمیں چیزوں کے ضرورت جو ہوگی وہ اگر آپ چاہیں گا آپ کا دل چاہے گا تو زیادہ کھٹا کر رہے ہیں تو وہاں اپنی مو بھی اس میں نے چوڑ دیا یہ نہیں میں نے نمک اس میں ڈال دیا نمک بال گیا جب یہ چٹنی تیار ہو جائے گی اس کو بچ چلائیں گے تو یہ چٹنی ہماری تیار ہو جائے گی گرین مسالہ تیار ہو جائے گا اور چٹنی بھی ہے اور مسالہ بھی ہے پھر اس کو ہم کلونجی اور زیرا کلونجی اور زیرا یہ میں نے ٹیوپیوں میں لیا ہوئے ہیں یہ آدھا ہے جسے کھانے کا چمچ دالوں گا تیل کے اندر پکانے والے تیل کے اندر کنولا آئیل یا سورج مکی آئیل اس میں دالوں گا اور اس کو اس میں تڑکہ دوں گا اس کا تڑکہ دوں گا اس سے چٹنی کا جو ہے مزہ دوبالا ہو جائے گا آپ اس بنائیوی چٹنی کے ساتھ جو مرضی یا ایک چیزیں کھا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ جنابی علی چیزیں ہماری اس میں دل چکی میں آپ کو چلا کے اس کا دکھا دیتا ہوں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اس اندر بعض جگہ میں سرکر بھی ڈالتا ہوں لیکن آج سرکے کا استعمال نہیں کروں گا کیونکہ ایملی کا استعمال کر لیا اور نیمو ہے میرے پر دو ٹکڑے نیمو دالوں گا اس لیے سرکے کا استعمال نہیں کروں گا لیسن پدینہ ہرے مرچے اور اگر آپ نے سالن بنانا ہے سالن میں استعمال کرنا ہے تو پیاس پیاس بھی اس کو ایک کتر کے ڈال دیں یہ پیاس ڈال دی ہے یہ دیکھیں لیسن میں نے کوٹے ہوئے تھے ہاتھ سے بھی ٹوٹ جاتے ہیں کیچی سے بھی کڑ جاتے ہیں اور چھوڑی سے بھی کڑ جاتے ہیں اس کو ڈال دی ہے انشاءاللہ زبزدس قسم کی ہماری لیسن کی چٹی تیار ہو جائے گی اس کو ہم تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اور ایملی کا پانی یہ چیزیں ہم نے ڈال دی ہیں ان کو مزید آپ نے مسالے ڈال کرنا ہے کسی سالن کے لئے استعمال کرنا ہے تو آدھا چمچ ایک چمچ چائے کا ایک چمچ آدھا چمچ جو ہے وہ گرم مسالہ کوٹاوہ گھر کا وہ ڈال دی ہے کر کے کوٹے میں گرم مسالے میں کالی میں چھوٹی الائچی بڑی الائچی ڈال چینی تیس پات جائی فل اور بغیرہ جو چیزیں آپ کے گھر میں موجود ہیں اور ہوتی ہیں کچن کے کیبنٹ کے اندر وہ ڈالیے ڈال چینی ضرور ڈالیے گا اور تمام کو کوٹ کے یہ گھتل میں بھر کے رکھ لیں وہ آپ کا گرم مسالہ سیار ہو گیا اور اس گرم مسالے کو آپ وقتاً موافقتاً استعمال کر سکتے ہیں سوری کر سکتے ہیں یہ دیکھیں لائسن کی چھلنے کی ضرورت نہیں ہے کسی تھیلی میں ڈالی ہے تو کوٹی ہے نہ خونوں میں نہیں تو لائسن کا تیزی چلی آتی ہے تیزی چلی آتی ہے تکلیف اٹھانے کی ضرورت ضرورت نہیں ہے یہ میٹ ٹرک ہے کھانے کی تیزی سے بنانے کی کہ آپ بھی چٹنی کسی باٹل کے اندر بھر کے آپ اس کو رکھ دیئے فریزر میں فریزر میں رکھی ہے فریزر میں نہیں فریزر میں رکھی ہے اور جب دل کرے آپ اس میں سے چیزیں نکالی ہے اور اس کو استعمال کر دیا یہ دیکھیں لائسن پورا تقریباً میں ایک گھانٹ کے قریب تھا تمام کے تمام میں نے ساب بھی کر دیا اور کارڈ بھی دیا اور ڈال بھی دیا اب اس کا میں ڈھکنا لگاتا ہوں اور اس کو ہم چلائیں گے تھوڑا سا پانی تاکہ یہ پسنے میں آسانی ہو تقریف ان کوٹر گلاس پانی میں نے دالا ہے یہ ہم اس کو چڑھ رہتے ہیں اور اس کو تیار کر لیتے ہیں چھٹنی کو اور اس کے بعد ہم اس کو باٹل میں بھر دیں گے یہ آپ کو دکھانی کے لیے میں کر رہا ہوں ہو لگی کی ہیں اللیاں آپ کو چاہے جز ہمیں موٹا موٹا چلانا ہے تقریبا ہماری چیزیں یاد ہوگی اب اس کو آپ کسی فرائے پین میں نکالیے دوسرے فرائے پین میں یا کسی برطن میں تیل گرم کیجئے اس میں کلونجی ڈالیے تھوڑی سی اور زیرہ ڈالیے تھوڑا سا یعنی آدھ آدھا چائے کا چمچ تقریبا اور اس کو آپ ترکت دے جئے یہ ہماری آہ کھٹاس کام ہو اب بھی آپ کو لگے گی یہ تیز مرچی زیادہ ہیں تو نیمو نہیں چھوڑ دیجئے نیمو سے بھی تیسٹ کا دبلپ ہو جاتا ہے اور مزیدار ہو جاتا ہے اس کو دل دیئے لیجئے جناب ہماری چکنے میں صرف اس کا رنگت دکھاؤں زبادست بننے میں تیسٹ میں بہت زبادست یہاں پہ کوئی چمچ میں دیکھا ہوں چمچ میں اس کو نمک اس کا چک سکتا ہوں مرچیں کی تیزی چکوں گا اور یہ چیز ہماری تیار اس کے بعد میں بیگن کو کٹ کے اس کو پہلے بھونوں گا بھوننے کے بعد اس کا چھلکہ اتار دوں گا اس کے کٹلے کٹوں گا اس میں یہ دالوں گا فرائی کر دوں گا زبزہ ہماری چک بیگن تیار ہو جائیں گے واہ تو یہ آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا اور ملائے کے مزہ آتا ہے یہ اس کو ہم بوٹل میں بھر کر دیں گے اور انشاءاللہ استعمال کریں گے امید ہے لیسن پدینہ املی حریمیٹویں اور نمک ان کی چٹنیویں بن گئی